ہیلو ایویون تو کیسے آپ سب امید و سب خیریت سے ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں اور کافی دن بعد میں ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ ان سارے مطلب کی وجہ جو ہوگی ولاغ نہ اپلوڈ کرنے کے میں اس ویڈیو کے اند پر بتاؤں گی تو اس ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بل آئیکن کو ضرور ہیٹ کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہن سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کا دے اور یہ ہے جی مطلب کہ آفٹرنون سے ہم لوگ دے سٹارٹ کر رہے تھے اور یہاں سے میں نے ولاغ بنانا سٹارٹ کیا تھا اور سب سے پہلے یہاں پر بن رہا ہے جی چکن تکا میکرونیز جو بہت ہی مزے دار بنی تھی اور اگر پیچھے ٹیٹو کی آواز آ رہی ہے تو اگنور کی جائے گا کیونکہ وہ بہت تنگ کرتا ہے اور یہاں پہ دو لیمن کی ہم لوگ نے نکال لیا تھا دو لیمن سے ون ان ہاف تی سپون اس میں لوگ نے چکن تکا پاوڈر لے لیا تھا ہاف تی سپون ایڈ چلی فلیکس ہاف تی سپون ہم لوگ نے بلیک تپر پاوڈر اور ون ٹی سپون ہم لوگ نے لیا تھا گرہ مسالہ پاوڈر ہاف تی سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے طرح مکس کر لیں گے فوہ تی سپون شگر کہہ رہی ہوں یوگرٹ ایڈ کر کے آپ لوگ نے چار ٹی سپون ہلکا پھینٹا ہوا دہی لینا ہے جو اس کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں نے ایک بریس لے لیا تھا چکن کا جس کو میں نے کیوبز میں اچھی طرح کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور میٹھو یہاں پہ پوچھ رہا ہے اس کو کیا ہوا یہ کیوں ایسے اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے اور یہاں پہ میں نے ساری وجیز بھی کٹ کر لی تھی اور میرا ہاتھ بھی گلتی سے مطلب کہ کٹ ہو گیا تھا بہت زیادہ دیز سے چھوڑی پھر گئی تھی اور یہاں پہ ہم لوگوں میں آپ لوگوں کو انگریڈینٹس اکھا رہی ہوں جو اس ریسپی میں یوز ہونے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا تھا 5-6 ٹیبل سپونز آئل آپ لوگوں نے بھر کے لے لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دینا آپ لوگوں نے جنجر کارلک پیسٹ اگر آپ لوگ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ لوگ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں یہ پیسٹ بھی ہم نے فریش بنایا تھا اور یہاں پر اس کو اچھی طرح ہم لوگ سوٹے کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا اور مٹھو بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اس کے یوٹیوب شورٹس میں بھی ویڈیو ایڈ کی تھی اور ماشاء اللہ سے بہت پیاری پیاری باتیں کرتا اور مجھے کہہ رہا ہے جی جی اور ابھی ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن چکن کو ہلکاس ہم نے اچھی طرح انہینس ہو کے ہمیں ٹیسٹی لگیں جب ہم اس کو کھائیں تو اور یہاں پہ اس کے اندر ہم لوگوں نے ون ٹیبل سپون سرکہ آج کر دینا اور سرکہ آج کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر آج کر دینا ہے گاجریں جو لوگوں نے کٹ کر کے رکھیں تھی کارٹس وہ آج کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر کیا بچadoч آج کر دیں گے اور اور لازٹ پہ اس کو ہلکی طرح سے پکا دیں گے ہلکی سی فلیم پر اور تقریباً 3-4 منٹس ہم لوگوں کو سوٹے کرنا ہے تاکہ ہلکی ہلکی چیزیں ہماری اس کے ساتھ مکس ہو جائیں اور لاسٹ میں اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے ہم لوگ کیپسکم جو ہم لوگ کیوبز کاٹ کر رکھے تھے نا شملہ میرے چکے وہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ لوگ کے پاس یلو اور اورنز بھی ہیں یا ریڈ بھی ہیں تو آپ لوگوں کو بیل پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر میں نے انڈ پر 4 ٹیبل سپونڈ ٹومیٹو کیچپ ایڈ کر دی تھی 2 ٹیبل سپونڈ چلی سوز 2 ٹیبل سپونڈ سویا سوز ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھا طرح مکس کر لیں گے اور لاسٹ میں اس کے اندر مکس ہم لوگوں کے پاس پاستا ہے وہ ایڈ کر دیں گے ماکرانیز بھی ہوں اس کے اندر اور اس کو ہم لوگ دم پر رکھ دیں گے دم پہ صرف آپ لوگوں نے زیادہ نہیں رکھنا صرف دو سے تین منٹ تاکہ سارے مسالے نہ پاستہ کے اندر اچھی طرح سے بس جائیں اور ہمیں کھانے کا مزہ آ جائے اور یہاں پہ ہمارا جی مزے دار چکن تکہ میکرونی استیار ہیں جو بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ لوگ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پہ بھئیہ لائیا تھا جی رات کا ٹائم ہے پاکستان کا میچ سا ہے اور ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے اور بھئیہ لے کے آیا تھا جی برگرز اور یہ برگر گراج کے برگرز ہیں اور بہت ہی مزے کی تھے ان کا یہ کرولا برگر ہے فیری سے پوچھا ہم نے ان کا یہ کرولا برگر ہے اور بہت ہی مزے کا تھا اور بل بھی بہت مطلب کہ ٹھیک تھا زیادہ ایکسپنسیو بھی نہیں تھا 11.40 کا تھا اور یہ ایک برگر نہ دو بندے آرام سے کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ہیوی ہے اور بہت بڑا برگر ہے اور میں ابھی یہ اندر لے آئی تھی بابا کے پاس اور ساتھ ہم لوگ میچ دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہم لوگ یہ انجوائے کہہ رہے تھے آپ لوگ خود دیکھیں اس کا سائز کتنا اچھا ہے اور ایک برگر لیٹرلی 3.80 کا تھا یا 3.90 کا تھا بہت اچھا برگر تھا اور میں فل مطلب کہ اس کو شاؤٹر دوں گی ان کا بہت اچھا ہے مطلب کہ گجاوالا میں تو ہے آپ لوگ کی سیٹنگز میں نہیں پتا کہ ہے یا نہیں اور یہاں پہ ہم لوگ نیکسٹ ایک گروسری کر کے آئے تھے اور بہت تھک گئے تھے تو میں آپ لوگ کو ایک گروسری ابھی دکھانے لگی میں گروسری ہال شیئر کروں گی اور یہ جو بیگ ہے نا یہ وہی بیگ ہے جو میں نے ماما کو گفٹ کیا تھا مدرز ڈے پہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں آپ لوگ کو دکھانا بھول گئی تھی اور یہاں پہ جی ایک فاطمہ اپنے لیے بیگ لے کے آئی ہے بہت ہی پیارا ہے چھوٹا سا ہے مطلب کہ بچوں کے لیے اچھا ہے اور پرائس پہ ریزنبل تھی یہ امتیاز گئے تھے ہم لوگ وہاں سے لے کے آئی ہیں اور یہ ساری چیزیں امتیاز سے لائی ہیں میں نے کچھ بریسلیٹس لیے تھے اور یہاں پہ میں اب آپ لوگوں کو اپنے گروسری دکھا رہے ہیں جی گھر کی اور یہ گھر کی کیز بھی یہی پہ پڑی ہوئی ہیں اور یہ سب سے پہلے آپ لوگ کو پتا کہ ڈالڈا سب سے بیسٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ یہی لاتے ہیں ہمیشہ سے اس کے بعد بریوس کا یہ ہے اوٹس تپال دانے دار اوٹس بابا کھاتے ہیں اور بھائیہ کھاتے ہیں اور یہ روز پٹل کے زوب ٹوولز ہیں یہ نائف مجھے لگی تھی بہت بورے طریقے سے موزریلہ چیز لے لی تھی ساتھ بٹر لے لیا تھا یہ تو ہوتا ہی ہے اوملیٹ میں بٹر اور موزریلہ چیز یہ کوکومو وغیرہ تھی بسکیٹس نوڈلز اور یہ جو میں اپنے کیکس پر بناتی ہوں اس پر چوکلٹ چپس لی تھی کچھ ڈالیں لی تھی اور جو ختم ہو گئی تھی بلکہ اس بار تو ساری ختم ہو گئی تھی کیونکہ ہم لوگ زیادہ شوک سے دال کھاتے ہیں بجائے چکن کے چکن ہمارے گھر میں بہت کم بنتا ہے بجائے مٹن زیادہ کھایا جاتا ہے مطلب کہ ہم نہیں کھاتے ہیں بابا لوگ کھاتے ہیں اور یہاں پر لیے تھے البا کے کوکو کرنچ فیری نے اور یہ فوجی کے کورن فلیکس بابا کے لیے لے کے آئے تھے اور یہ بمبائی بریانی لی ہے کڑھائی گوش کا باکس دیا ہے یہ بلدھا کی ہم لوگ نے اس دفعہ نوڈلز پی لی ہیں ٹرائے کریں گے کیسی ہیں بلیک والا تو ملا نہیں تو ہم نے کہہ یہ والا ٹرائے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ نے یہ ساری گروسٹی کی تھی اور مینگو کا اس دفعہ ہم لوگ جیم لائے تھے جو بہت ہی چھوٹا لائے تھے کیونکہ ہم لوگوں میں جیم کوئی نہیں کھاتا اتنے شوک سے اور پھر سب نے یوز کیا تو وہ بھی ختم ہو گیا ابھی پہلے ہی اور ساتھ ساتھ ہی سارے مسالوں کے ڈبے ہیں اور دوسری چیزیں ابھی فیری کھول رہی تھی اور میں آپ لوگوں کو تب تک مٹھو دکھا دوں کہ مٹھو کیا کہہ رہا تھے ہم سے نراز ہو گیا اس کو ہم گھر اکیلہ چھوڑ گئے تھے تو میں نے اس کو لیز دیا ساتھی بیسن لیا تھا کیونکہ ماما کہہی تھی کہ کڑی بنانی ہے اور پکوڑے وغیرہ بھی بنانے ہے اس لیے اور یہ باقی ساری ویجیز میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ویجیٹیبلز لیندی ساتھ آلمنٹس لیے لیا تھے یہ کاجو بادام پستے مطلب کہ سارے ڈرائی فورز یہ سارے لے لیا تھے اور ان کے جو ہوتے ہیں بادام بہت اچھے ہوتے ہیں اور باقی تو کاجو اور پستہ بھی صحیح نکلیت ہے اور یہاں پہ جو ہم لوگ شیمپو یوز کر رہے ہیں جی میں یوز کر رہی ہوں باقی گھر والے یوز کر رہے ہیں وہ ہے جی ٹریس میں اور یہی سٹائر بہت ہی اچھا ہے اس سے بہت ہی اچھے نا بال ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اچھا ہے مجھے فل ہنڈر پرسن ریکومنڈ اس شیمپو پہ اور یہاں پہ لے لیا تھا جی ایک ایک فلوزن ویڈیز کا پیکٹ یا ایتھی مجھے پڑھا تھا 387 میں کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کو فریچ ویڈیٹیبلز نہیں ملتی ہیں تو پھر منگوال کا کوئی ہوتا بھی نہیں باہر سے بھائی بھی نہیں گھر ہوتا تو پھر اسی لیے یہ لے لیا تھا اور یہ لوریل کا بھی یوز کر رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا شیمپو ہے یہ بھی یہ دونوں شیمپو بہت اچھے آپ لوگ کے بالوں کے لیے اور یہاں پہ جی یہ نیکس جے تھا اور رات کے ٹائم میں بنا رہی تھی جی آرمنٹ کیک بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی اچھا بنا تھا بہت ہی سوفٹ اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ دوسرے فون پہ ریکوڈ کی تھی تو پھر میں اس فون پہ ابھی بعد میں شیئر کروں گی اور بعد میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی میرے دوسرے موبائل پہ ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس بلاغ میں اور یہاں میں بنائی زنگر برگر جو بہت ہی مزے کے بنے تھے ساتھ بنائی تھی فرائز اور آپ لوگوں کو اس کے ریسپی میں اپنے چینل پہ دیکھ چکی ہوں آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فیری کا فولی لوڈیڈ برگر تھا اس نے بہت زیادہ چیزیں ایڈ کی تھی اور سیٹرڈی سننڈے تھا ویکنڈ آ گیا تھا اور ہم لوگ جا رہے تھے جی اپنے گاؤں اور بابا کہہ رہے تھے ویکنڈ ہے تو چلو گاؤں کا چکر لگا آتے تو باقی کا ولوگ تو میں جو گاؤں کا ولوگ ہے وہ میں جو شیئر کروں گی اور یہاں پہ میٹھو آپ کو پتہ ماما کے پاس بیٹھے کرے ماما کے سال لڈیاں کہہ رہا تھا کہ ماما کو کس کہہ رہا تھا مجھے بابا کے پاس جانے دیں اور یہاں پہ فیری کو میں نے مہندی لگائی تھی اور خود بھی ہلکی سی میں نے ایک بیل بنائی تھی اور ابھی ہم جائے رہے ہیں جی اپنے گاؤں اور انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ لوگ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہن سکیں مجھ اپنے دعا میں یاد رکھے گا ملتی ہوں آپ لوگ کو اپنے نیکس ولوگ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ ملتی